سدرہ سے کچھ ایسی شاعری گانوں میں لکھی جاری ہے جس میں خدا کی توہین ہو رہی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو چند ایسے گانے بتاؤں گا جن میں خدا کے نام کی توہین ہوئی ہے آج کا سوشل میڈیا پر بلال سعید کا ایک گانا بہت ہی وائرل جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں بلال سعید نے خدا کے نام کی توہین کی ہے وہ سنگ پنجابی سنگر اور اداکار دلجید دوسان کی جٹ جولیت 3 فلم میں گیا گیا ہے اس میں گانے کے بول کچھ ایسے ہیں یہ وہ گانے کے بول ہے جس کی وجہ سے آج کا سوشل میڈیا پر بلال سعید کے گانے کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بہت سے سوشل سارفنگ یہ ڈمانٹ کر رہے ہیں کہ اس گانے کو بین کیا جائے گانے گانا اور سننا کوئی اتنا اچھا عمل نہیں ہے پھر بھی بہت سے لوگ گانوں کو گانا اور سننا پسند کرتے ہیں بلال سعید کا یہ گیا ہوا گانا پنجابی سونگ رائٹر جانی نے رکھا ہوا ہے اس سے پہلے بھی عرصہ دراز سے گانوں کی شاعری میں خدا کے نام کی توہین ہوتی آ رہی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو چند ایسے گانے بتاؤں گا جن کے اندر خدا کے نام کی توہین کی گئی ہے پھر بھی لوگ ان گانوں کو بڑے مزے کے ساتھ سنتے ہیں ویڈیو پوری دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینک کو سبسکرائب کریں اور بیل کے پرنگ کو ضرور پلیس کریں کہ ایسی اور مزید کرسن ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اگر بات کریں پنجابی سونگ رائٹر جانے کی تو اس نے اور بھی مزید گانوں میں خدا کے نام کی توہین کی ہوئی ہے جیسے اس کا ایک گانا ہے شراب پیتے پیتے جس کے ہاتھ کامتے ہو یہ سمجھو وہ یار کا ستایا ہوا ہے اگر اسوں کا آخری بوت سنتے ہیں تو اس میں خدا کی توہین کی ہے وہ بول یہ ہے ہے رب یہاں تو بات کرے مدلہ خدا سے کہے کہ تو اگر ہے تو بات کر مجھے مجھ سے کبھی ملاقات کرے ٹوٹے دلوں کو جوڑے نہیں کیسے وہ دن کو رات کرے میں سچ بولو رب یہاں ہے ہی نہیں بس لوگوں نے پاگل بنایا ہوا ہے اب دیکھیں کہ وہ اس گانے میں صاف کہہ رہا ہے کہ خدا یہاں پر ہے ہی نہیں لوگوں نے ہمیں پاگل بنایا ہوا ہے اور وہ کیسا خدا ہے جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑی نہیں سکتا کہ کس طرح سے خدا کے نام کی توہین کی جا رہی ہے اس گانے میں پھر بھی لوگ بڑے مزے سے اس گانے کو سنتے ہیں یہ بھی مشہور شاعر جانی کا لکھا ہوا سونگ ہے اور بی پرینک نے اسے گایا ہے ان کا ایک اور سونگ ہے جس میں بھی اس نے خدا کی توہین کی ہے اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یا جو دل کرے وہ ہی لکھتے جاؤ گاتے جاؤ اپنے اپنے محبوب کی خاطر خدا کی توہین کرتے جاؤ جس نے زمین آسمان کو بنایا جس نے انسان کو بنایا جس نے کل کائنات کو بنایا خدا کے بارے میں ایسے خیال رات رکھنا ایک بہت بڑی توہین ہے یہ کیسی بات ہوئی کہ میری واریت ربا تو ستا ہی رہ گیا کہ اس گانے میں ورولا خدا کی توہین کی جا رہی ہے اگست 1998 میں ایک فلم ریلیز ہوتی ہے شارو خان کی فلم کا نام ہے دل سے اس کا ایک گانا ہے چل چھینیا 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 جنت اور آیت کے لفظوں کو کچھ یوں استعمال کیا ہوا ہے کہ جن کے سر ہو عشق کی چھاؤں پاؤں کے نیچے جنت ہوگی چل چھینیا 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 اس آیت کی طرح مل جائے کہیں وہ یار ہے جو ایمان کی طرح میرا نگمہ وہی میرا کلمہ وہی اب اس میں خدا کی جنت کے بارے میں بھی توہین کی جاری کہ پاؤں کے نیچے کیا ہے جنت ہے اور کہا جار ہے جن کے سر پر عشق ہو ان کے پاؤں کے نیچے جنت ہے کہ مطلب کہ خدا کی بنائی ہوئی جنت کے بارے میں بھی توہین کی جاری ہے جلائی دوہزار دو میں ریلیز کی گئی فلم مجھ سے دوستی کرو گی کہ گانے کے لفاظیں جانے دل میں کب سے ہے تو مجھ کو میرے رب کی قسم یا رب سے پہلے ہے تو یہاں شاعر اپنے محبوب کو رب سے بھی پہلے رکھ رہا ہے جو کہ خدا کی توہین کے مترادف ہے نومبر دوزار ساتھ میں ریلیز کی گئی فلم ساوریہ کے گانے کے الفاظ ہیں جب سے تیرے نینہ میرے نینوں سے لگے رہے تب سے دیوانہ ہوا سب سے بے گانہ ہوا رب بھی دیوانہ لگے رہے اس گانے میں شاعر اپنے آپ کے ساتھ خدا کو بھی دیوانہ بتا رہا ہے اکتوبر دوزار ساتھ میں ریلیز کی گئی فلم بول بلیہ کا گانا معاف کر انصاف کر رب ہو نہ خفا جانے جہاں سے بے گانے جہاں سے اب میں ہوں خدا جان لیا ہے میں نے مان لیا ہے میں نے پیار کو اپنا خدا سجدہ کروں میں پیار کا سجدہ سجدہ کروں میں یار کا سجدہ سجدہ کروں دیدار کا سجدہ اس گانے میں شاعر نے اپنے محبوب کو خدا بنا ریا اور کہہ رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کا سجدہ کروں سجدہ واحد اور واحد صرف خدا کو ہی واجب ہے اس کے علاوہ ہم کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے ہیں جلائی دوزار آٹھ میں ریلیز کی گئی فلم گجنی کے گانے کے الفاظ کچھ ایسے ہیں کیسے مجھے تم مل گئے قسمت پر آئے نہ یقین میں تو یہ سوچتا تھا کہ آج کل اوپر والے کو فرصت نہیں پھر بھی تمہیں بنا کر وہ میری نظر میں چڑھ گیا رتبے میں وہ اور بڑھ گیا اب اس گانے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا کو فرصت نہیں ہے اگس دوزار آٹھ میں ریلیز کی گئی فلم بچنا اے حسینوں کے گانے کے الفاظ کچھ ایسے ہیں آ کر رکھتا ہوں کیا یہ سب کو ہوتا ہے ہم کو کیا لینا ہے سب سے تم سے ہی سب باتیں اب سے بن گئے ہو تم میری دعا خدا جانے میں فیدہ ہوں خدا جانے میں مٹ گیا ہوں خدا جانے یہ کیوں ہوا ہے کہ بن گئے ہو تم میرے خدا اور اب شاعر نے اس گانے میں اپنے محبوب کو خدا کا رتبہ دے دیا دسمبر دوزار آٹھ میں ریز کی گئی فلم رب نے بنا دی جوڑی کا گانا تجھ میں رب دکھتا ہے کہ الفاظ کچھ ایسے ہیں تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں سجدے میں دل جھکتا ہے یارا میں کیا کروں اب اس سونگ میں شاعر کہتا کہ اپنے محبوب کو کہ تجھ میں ہی رب دکھتا ہے اور تیرے آگے ہی دل میرا سجدے میں جھکتا ہے جلائی دوزار نو میں فلم لب آج کل کے لئے بھی کچھ اس قسم کا گانا ہے آج دن چڑیا گیا ہے جس کے الفاظیں مانگا جو میرا ہے جاتا کیا تیرا ہے میں نے کون سی تُسے جنت مانگ لی کیسا خدا ہے تُو بس نام کا ہے تُو ربہ جو تیری اتنی سی بھی نہ چلی چاہے جو کر دے تُو مجھ کو عطا جیتی رہے سلطنت تیری جیتی رہے عاشقی میری اب اس میں شاعر خدا کو کہتا ہے کہ کیسا تُو خدا ہے تُو بس نام کا خدا ہے فروری دوہزار دس میں ریلیز کی گئی فلم مائنیمز خان کے گانے کو بھی پاکستانی گلو کا راحت فتیلی خان نے ہی گیا ہے اور اس گانے کے الفاظ ہیں اب جان لوٹ جائے یہ جہاں لوٹ جائے سنگ پیار رہے میں رہوں نہ رہوں سجدہ تیرا سجدہ کروں میں تیرا سجدہ اب اس میں بھی شاعر لکھتا ہے کہ میں اپنے محبوب کا سجدہ کروں جو سجدہ خدا کے لئے واجب ہے ان گانوں میں وہ محبوب کے لئے جوڑے ہوئے ہیں مارچ دوہزار دس میں ریلیز کی گئی فلم پرنس میں آتف اسلم نے ایک گانا گیا ہے جس کے الفاظ ہے جنت سجائی میں نے تیرے لئے چھوڑ دی میں نے خدا ہی تیرے لئے اب اس گانے میں آتف اسلم صاحب نے بلال سعید کو کہیں زیادہ پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اس میں گا رہا ہے کہ میں نے تیری خاطر خدا ہی چھوڑ دی اپنے خدا کو ہی چھوڑ دیا جولائی دوہزار دس میں ریلیز کی گئی فلم وانس اپاؤن آر ٹائم ان مومبئی کے گانے کے لفاظ کچھ ایسے ہیں تو مجھو آئے زندگی میں بات بن گئی عشق مذہب عشق میری ذات بن گئی یہ گانا بھی پاکستانی گولو کا راحت فتیلی کھانے گیا ہے اور اسے گانے میں عشق کو اپنا مذہب ہی بنا لیا ہے اب دیکھیں ان گانوں میں نام نہاد شائروں نے کس طرح سے خدا کے نام کو استعمال کیا ہوا ہے اور کس طرح سے اپنے محبوب کو خدا سے اوپر رکھا ہوا ہے اور کس طرح سے انہوں نے خدا کے نام کی توہین کی ہوئی ہے اگر کسی گانے میں کسی مذہب کی بڑی ہستی کا نام آ جائے تو اس مذہب کے ماننے والے پروٹیسٹ کریں گے سڑکوں کو بند کریں گے جب تک وہ گانا بین نہ ہو جائے باندھ نہ ہو جائے اور جس شائر نے لکھا ہو اسے جیل نہ کروا دیں یا اسے مار نہ دیں یا جس فلم میں گایا گیا ہو اس کے ایکٹر کو مار نہ دیں یا اسے جیل نہ کروا دیں یا اس فلم کے بنانے والے کو یا جیل نہ کروا دیں یا مان نہ دیں تب تک ان لوگوں نے جان نہیں چھوڑنی تھی اب دیکھیں اس خدا کی توہین ہو رہی ہے جس نے تمام مذہب کو بنایا ہے جس نے انسانوں کو بنایا ہے جس نے تمام شائروں کو بنایا ہے جو خدا کی توہین کر رہے ہیں اپنے ایک محبوب کی خاطر جو دیکھیں کہ وہ کیا کرے خدا کے نام کی توہین کر رہے ہیں اور کہ کوئی اتنا نوٹس میں بھی نہیں لے کر آتا چند لوگ اٹھتے ہیں سوشل میڈیا پر بات کو اٹھاتے ہیں اور پھر چند دن بعد وہ پھر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اسی طرح سے وہ گانے چلتے رہتے ہیں اب یہ جو گانے میں نے بتایا ہیں یہ وہ چند گانے ہیں جو میری نظر میں سے گزرے ہیں ان کے علاوہ اور بھی کافی گانے ہوں گے اور بھی کافی شائری ہوگی جن میں خدا کے نام کی توہین کی ہوگی تو ایسے گانوں کو سننا بند کرے اور ہماری حکومت کو بھی ایسا ایک قانون بنانا چاہیے کہ جن گانوں میں خدا کے نام کی توہین ہوتی ہے ان کو بین کیا جائے اگر آپ کسی گانے کو جانتے ہیں جس گانے میں خدا کی توہین کی گئی ہے اس گانے کو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں کہ ہمیں بھی اس گانے کے بارے میں نولج ہوکے اس گانے میں بھی خدا کے نام کی توہین کی ہوئی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کے مطلق اپنی رائے دے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چین کو سبسکرائب کریں اور بیل کے برن کو ضرور پیس کریں کہ ہماری مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں